بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہم نے کالی میچوں میں چکن کڑھائی تیار کی یہ بہت ہی مزدار بہت یمی بنی ہے اور سب سے پہلے ایک کڑھائی لیں گے اس میں ایک کپ آئیل ڈالیں گے آپ چاہے تو گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آئیل کو اچھے سے گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ یہاں پہ ہم نے چار بڑے سائز کے پیاز لیا ہے ان کی کٹنگ ہم نے سلائچ کی شیب میں کی ہے آپ چاہے تو ان کو باریک چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاز کو ہم نے واش کر لیا ہے اور پیاز کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک کوک کریں گے یہ دیکھیں پیاز اچھا سا سوفٹ ہو چکا ہے ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیڑ کلو چکن ہیں اور چکن کو اچھے سے واش کر لیا ہے یہ دیکھیں چکن کے لیگز میں ہم نے ہلکے سے کٹ لگائے ہیں تاکہ مسالہ ان کے اندر اچھا سب زورب ہو جائے اور چکن کھانے میں مزیدار لگے آپ بھی جب چکن تیار کریں چکن بنائیں تو چکن میں جتنے بھی بڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں آپ ضرور ان میں ہلکے سے کٹ لگا لیا کریں تاکہ مسالہ ان کے اندر تک اچھا سب زورب ہو جائے اور چکن کھانے میں آپ کو مزیدار لگے اور اب ہم نے فلیم کو میڈیم لو پہ رکھا ہے یہاں پہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیز کی مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم چکن کو ہلکا سا گولڈن رکھیں گے چکن کو ہلکا سا گولڈن کریں گے یہ دیکھیں چکن ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون لہسن ادھر کا پیس ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے تاکہ لہسن کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ڈالیں گے چار عدد بڑے سائج کے ٹیماتر لیے ہیں اور ان کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو بھی چکن میں ڈال دیں گے اور تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پہ ان کو کور کریں گے تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائے اور سوفٹ ہو جائے تین منٹ ہو چکے ہیں ٹیماتر اچھے سے گل چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون ہلڈی ڈالیں گے اور فور ٹیبل سپون پیسہ ہوا دھنیا ڈالیں گے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی سبز میں سے ڈالیں گے زیادہ نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردرا سا ہم نے مرچوں کو رکھنا ہے کوٹی ہوئی سبز مرچ ڈالیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور اب ہم اس میں ڈیڑھ کپ دہی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو کوک کریں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے اور ون ٹیبل سپون لیمن جوز لیمن جوز سے بھی فلیور بہت اچھا آئے گا اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگے گا چار سے پانچ ہری میسٹ ڈالی ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے چوب کیا ہوا تقریباً چکن کڑھائی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا زبدست تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے گارنش کے لیے ہم نے دو سلائچ لیمو پہ ڈالے ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا تھوڑی سی میلچے تھوڑی سی ادھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ